امام برحق جیسے علی ان کے پیروکار کیوں ناکام ہو جاتے ہیں خدا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تفرقکم عن حقکم تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق ہیں اہامیت نہیں دیتے تو ایک ایک کر کے خدا کی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں آغا امیر المؤمنین جیسی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے آغا امام باقی علیہ السلام فرما جب خداون ناراض ہو جاتے ہیں ہم احلی بیت کو لوگوں سے دور کر دیتے ہیں خداون اٹھا لیتے ہیں خداون احلی بیت کو اٹھا لیتے ہیں لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیتے ہیں یہی صورتحال آغا امیر المؤمنین نے کیا ہے آغا امیر المؤمنین دل برداشتہ ملول دل تھنگ ہو کر یہاں سے گئے ہیں آخری وقتوں میں بھی جب کی زخمی ہے فرمایا کہ میں دل برداشتہ ہوں ان سے میں نے بدعا کی ہے اس امت کے لئے وَبِمَعْصِيَتِكُمْ اِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ تمہاری دوسری کمزوری یہ ہے کہ راہ حق میں اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو یہ صلی اللہ امیر المؤمنین کی نافرمانی کی ان کے اکثر جو لشکر والے تھے سپاہی تھے نافرمانی کی وَفَسَادِكُمْ اور تم لوگ آپس میں فتنہ و فساد پاپا کرتے ہو یہ خامیاں ہمارے اندر سے دور ہونی چاہیے جب ایسے ہیں تو امام برحق بھی پیغمبر اسلام رحمتا للعالمین آغا امیر المؤمنین بھی ان سے مثلا شاید ہم کے احساس کم نہیں ہیں وہ بھی رحمت ہیں نفس رسول ہیں رحمت اللہ عالمین ہیں یہ عالمین کے لئے جو حستی رحمت بن کر آجائے خدا کی طرف سے وہ بھی بددعا کر لیتے ہیں آغا امیر المؤمنین اسی خدوے میں شہرح نحج البل آغا ابن عابی الحدیث میں بھی آپ پڑھیں گے دوسرے شروعات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آغا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اللہم انی قد مللتهم وملونی بروردگارہ میں ان سے دلتنگ ہو چکا ہوں وہ مجھ سے بھی دلتنگ ہو چکے ہیں وہ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں میں ان سے اکتا گئے ہوں فَعَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ خدایہ مجھے ان سے بہتر لوگ دے دیں یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ ایک لاکھ کا لشکر کس لی ہے مجھے نہیں چاہیے خدایہ ان سے بہتر لوگ دے دیں مجھے وَعَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّمْ مِّنِّي اور انہیں میری جگہ دیکھیں گناہوں کے بعد نافرمانیوں کے بعد امام برحق کی نافرمانی کے بعد یہ قانون الہی ہے کہ اگر امام برحق کی اطاعت نہ کی گئی تو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا ظالم حکمران مسلط ہوگا طول تاریخ میں ظالم حکمران مسلط ہوتے آ رہے ہیں انہیں نافرمانیوں کی وجہ سے معاشرے کی نجات اسی میں ہے کہ امام برحق کی اطاعت کریں اور پیروی کریں تو آقا میرے المہمین فرمائے کہ خدا یا مجھے ان سے بہتر لوگ دے دیں اور انہیں میری جگہ بتر حاکم مسلط کر دیں اللہمم مث قلوبہم کس قدر بتوا آقا میرے المہمینی کی بتوا کہ خدا یا ان کے دلوں کو پگلا دیں اپنے غیز و غزب سے پگلا دیں انہیں نہیں آتے تھے ایک خدبہ اسی سے ملتا جلتا ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کے خدمت میں آرز کرو کہ سردی آقا میرے المہمینی دل برداشتا ہو جائے تمہیں کیا ہوگئے میں سردیوں بلا تو ہم نہیں آتے گرمیوں بلا تو ہم نہیں آتے پھر کب آو گئے کبھی سردی کب آنا گرمی پر یہ سارے بہانے آقا میرے المہمینی بیان کیے خدبے میں اللہم مث قلوبہم خدا یا اپنے غیز و غزب سے ان کے دلوں کو پگلا دیں کما یمات الملح فی الماجیس سرم نمک پانی میں حل ہو جاتے ان کے دلوں کو ابھی ختم کر دیں نعبود کر دیں سوچنے والے دل نہ رہے یہ اما واللہ قسم بخدا لوا دتو اغامر المہمینین کی سمجھیں یہ مرسیہ ہے آرزو فرماتے ہیں کہ خدا یا میری آرزو ہے میری تمنہ لوا دتو ان نلیبکم الف فارس میرے پاس صرف ہزار سرباز ہوتے ہیں صرف ہزار الف فارس من بنی فراس بنی فراس میں سے بنی فراس ایک قبیلہ ہے عرب کا ایک قبیلہ جو شجاعت میں منفرد جن کا ایک شخص دوسرے قبیلوں کے دس افراد سے کے برابر مانا جاتا تھا اغامر المہمینین نے ان کی طرف اشارہ کیا ان نلیبکم تمہاری جگہ آپ نے ایک لاکھ کے لشکر سے فرما رہے ہیں تمہاری جگہ میرے پاس ایک ہزار سرباز ایک ہزار سپاہی ہوتے ہیں من بنی فراس بن غنم بنی فراس کے ایک ہزار افراد ہوتے ہیں ہُناکَ لَوْ دَعَوْتَ اَتَاهُمْ اَتَاكَ مِنْهُمْ فَوَارِزُ مِثْلُ ارْمِيَةَ الْحْمِيمِ کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم ایک بندے کو پکارو تو وہ لشکر کے لشکر گرمیوں کے موسم میں جس طرح تیز رفتاری سے بادل آتے ہیں یہ امٹ کیا جاتے ہیں انہیں ایسے فرما بردار ہیں کاش کہ تم ایک لاکھ کی جگہ مجھے وہ ایک ہزار افراد مل جاتے ہیں تو شاید علی کامیاب ہو جاتے ہیں آگا امام حسین کی طرح کہ اس طرف تیس ہزار ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بہتر کافی ہے کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں ایسے لوگ مل جائیں تو دیکھیں ہماری کوتہ ہی یہاں پر ہے ہم میں سے ہر ایک کی فردن فردن سمت اپنی جگہ اپنے اندر استقامت پیدا کریں سب سے پہلے دینی امور میں جو خداوند متعال نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے صداقات امانت داری حلال خوری راز گفتاری وغیرہ وغیرہ میں دوسروں کے حقوق ادا کرنا دوسروں کے ان میں اپنے آپ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اپنی نمازوں میں ثابت قدم رہیں اپنے روزوں میں ثابت قدم بہانے بہانے سے روزے نہ کھائیں بہانے بہانے سے نمازوں میں چھٹی نہ کریں بہانے بہانے سے جماعتوں کو ترک نہ کریں ثابت قدم اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں تلاوت قرآن میں ثابت قدم رہیں اپنی اول وقت کی نماز کو ثابت کریں آپ کی زندگی میں احد کریں اپنے خدا سے آپ کی زندگی بہتر گزرے گی غموں سے پاک زندگی گزرے گی صرف نمازوں کی پابندی کریں حرام خوری ترک کریں لوگ غلط سوچتے ہیں کہ حرام خوری کے ذریعے وہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے حرام میں تأثیر یہ ہے انسان مؤمن حلال روزی کھاتا ہے اور حرام خود انسان کو کھا لیتا ہے انسان حرام نہیں کھا سکتا حرام انسان کو نعبود کر دیتا حرام خوری سے دور رہیں جوہ بازی سے دور رہیں نمبر نہ کھیلیں جوہ نہ کھیلیں آپ کامیاب ہو جائیں گے جوانوں سے عرض کرو کہ جوان آدھی نہ ہو جائیں اپنی جوانی میں ان چیزوں کے حرام میں امام عسیٰ علیہ السلام اقا امیر علیہ وسلم فرمایا کہ حرام کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے حرام انسان کو کھا لیتا ہے نعبود کر دیتا ہے ان چیزوں میں ثابت قدمی پیدا کریں اپنے اندر بعض چیزوں میں ثابت قدمی پیدا کریں تو خداوند متعال آپ کی نصرت فرمائے گا دوسرے امور میں بھی خداوند آپ کو ثابت قدم رکھے گا اقا امیر الممینین نے فرمایا فواریتو مستعرمیت الحمیمی کاش کی بنی فارس کے ایک ہزار سپاہی ہوتے میرے پاس کہ وہ گرمیوں میں جس تیز روی سے آسمان پر بادل امڑ آتے ہیں اسی طرح وہ دھوڑ کے آ جاتے ہیں کاش کے ایسے لوگ ہوتے یہ بہادر لوگ تھے بنی فراس والے اس کو بنی فراس کے اس وقت قوفہ میں آقا امیر الممینین کے لشکروں میں دسیوں افراد تقریبا حضرت عیطلم مکاریم شیرانی نے لکھا کہ تقریبا ایک لاکھ افراد تھے اس وقت آقا امیر الممینین کے پاس لیکن آقا امیر الممینین ان کی نافرمانیوں سے دل بردشتا ہو کر فرمایا کاش کی بنو فراس کے ہزار بندے مل جاتے ہیں یہ ایک لاکھ کی جگہ صرف ایک ہزار سواروں کی آرزو کی آقا امیر الممینین نے اور یہ اس ایک ہزار لشکر کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے پانی میں ڈوبنے کا مقام ہے کہ ایک امام آدھل امام برہم امیر الممینین کہ ان کے خوف سے ظالم پہلوانوں کے چھکے چھوڑ جاتے تھے وہ ان کے ساتھ ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں کبھی دشمن کو پیٹ نہیں دکھا تھا ایسے امام جو خود میدان عمل میں جاتے ہیں خود میدان کاریزار میں جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کے وہ باگتے نہیں ہیں ایسے ہی امام کے ہوتے ہوئے جبکہ دشمنوں کے لشکروں میں آپ نے دیکھا کہ تین افراد کا ذکر کیا دو افراد مجھے یاد ہے کہ ہی بسر بن ارتات ہیں اور ایک عمراز ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو حتی اپنی جان بچانے کے لئے میدان میں لشکروں کے سامنے خود کو ننگا کر دیتے ہیں ایسے سرداران لشکر ان کے پاس لیکن وہ لوگ ہزاروں کی تعلق آتے جا رہے ہیں باطل پہ آکے کٹ مرنے کے لئے تیار ہے کہ اسے ابن ملجم جیسی ہستی اس کی شخصیت آغامین اور امیر کے دشمن بن جاتے ہیں بعض محققین نے لکھا کہ ابن ملجم وہی شخص ہے کہ اسے بھی امیر شام نے جاسوسی کے لئے بیجا تھا کہ جائیں جب آغامین اور مومنین خلیفہ بن گئے ظاہری خلافت مل گئے حکومت مل گئی جاکہ بیعت کا تین بار آغامین اور مومنین نے کہا تمہاری بیعت نہیں چاہیے مجھے بیعت نہ کریں لیکن پھر بیعت کی اس نے آغامین اور مومنین نے فرمایا کہ تمہارا نام عبد الرحمن ہے کہ باپ کا نام ملجم ہے قبیلِ مراد سے تمہارا تعلق ہے کہا جی قبیلِ مراد سے میرا تعلق ہے کہا تمہیں یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے جب تم آتے تھے تو بچے تمہیں دیکھ کر پکارتے تھے کہ دیکھو کتے کا بچہ آ رہا ہے کہا مجھے یاد ہے کہا تمہیں یاد ہے تمہیں یاد ہے جب یہودی دھائی تمہیں دودھ پلاتی تھی یہودی دھائی تمہیں دودھ پلاتی تھی تو تمہارے موہ پہ وہ تھپڑ مارتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ناقع سالح کے قاتل سے بھی بدتر قاتل کا مجھے یاد ہے آغامین اور مومنین نے فرمایا کہ کہ دیکھو تم مجھے قتل کرو گے مجھے قتل کرو گے اگر خود کو بچا سکتے ہو بچا لو دور نکل جاؤ یہاں تک آغامین اور مومنین بتا دیا بدبختی یہاں اب ہدایت یہاں سے ختم ہو جاتی ہے اب کیا کیا جائے بتا دیا کہ تم قتل کرو گے مجھے یہ پرسوں بھی حرز کیا میرے دل میں بات آتی ہے کہ آج کیوں ہی پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں پوچھا صرف دو باتیں کی ابن ملجم نے کہ یا مجھے قتل کر دو کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار یہ لیں تلوار تو علی نے فرمایا کہ ہم جرم سے پہلے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے ابھی تک جرم ہوا نہیں ہے تو میں کیسے قتل کروں تمہیں فرمایا ابن ملجم نے کہا پھر مجھے کہیں دور جگہ بیج دیں کہاں دور نکل جاؤ جہاں جانا ہے لیکن خود کو بچا لو نہ بچا سکے جنگ جمل میں علی کے لشکل میں شامل ہے جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں جنگ سفین میں جب حکمین کا واقعہ ہوا اس نے مخالفات کی یا وہاں سے دل بار داشتہ ہوا علی کے مخالفوں میں چلا گیا خارجی بن گیا اور خارجی بن جاتا ہے جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے جب علی قتل کر رہے ہیں دشمنوں کو یہ باگ جاتا ہے وہاں سے بھی باگا کاش کہ وہاں قتل ہو جاتا علی کے قاتل بننے سے تو بہتر تھا کہ علی کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا کہ وہاں سے باگ گیا یہ لیکن واپس